انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بیٹھیں گے مشاورت کریں گے پھر تو اسے کب کہا کہ یہ ہوگی اسے کہا ہم بیٹھیں گے مشاورت ہوگی تو بیٹھیں گے ناج تو مشاورت کریں گے اچھا جی این ای نوار نائنٹی فور کے ایک بڑی سی چمارے سامنے آگے جس میں بلاول بھٹو زرداری ایک لاکھ اکترس ہزار دو سو سترہ ووٹ لے کامیاب ہوئے ہیں جبکہ جیو آئی فے کے راشت سومرو چونتیس ہزار پانچ سو بہتر ووٹ لے کے ناکام ہو گئے ہیں یہ بھی بڑی کامیابی بلاول بھٹو زرداری کی جو ہم دیکھیں اگزاکٹل ہم اس پر آپ بتائیں بھی کہ راشت سومرو was a strong man in the jui اور بڑا influential آدمی ہوا لیکن جو لڑکالا کی سیٹھ تھی دونوں وہ نظیر بھوگیو صاحب والی بھی اور یہ بھی اس پر یہ تیہ تھا بلکل تیہ شدہ بات تھی کہ یہ بلاول بھٹو آسانی سے کامیابی بھی حاصل کر لیں گے دعویٰ بھی کیا افسرخار صاحب اور کمپین بھی چلائی راشت صاحب نے بڑی اچھی کمپین بھی چلائی لیکن ظاہر ہے کہ مقابلہ چیرمن صاحب کا تھا وی باس پارٹی کی چیرمن اور وہ خود وہاں گئے بھی اور یہ تو ان کا علاقہ تھا ان کا علاقہ بھی تھا پھر گئے یہ بھی گئے آسفہ بھی گئی اور انہوں نے وہاں پر کمپین بھی کی دیکھیں کہ سندھ میں جو آپ ریزلٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں پچپن ساٹھ آ چکی ہیں سیٹیں ملیر کی ہم بات کر رہے تھے تو چھے سیٹوں میں سے پانچ ملیر کی جیت چکے ہیں امکان یہ تھا کہ وہ چھے کی چھے جیتیں گے لیکن ایک وہ اس میں شہری عبادی کا کچھ علاقہ لگتا ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں اجاز خان انہوں نے تقریبا سترہہزار پانچ سو اسی ووٹ دیئے ہیں اور جو مضامل چاہ پیپلز پارٹی کے تھے وہ بارہ دار ساتھ سو باسٹھ ووٹ حاصل کر سکے یہ کراچی کا ٹرن اوور ہے ایس کمپیٹ ٹو ادھر سیٹیز اف پاکستان کم نہیں دیکھیں دیگر شہروں کے مقابل میں کم ہے بہت کم نہیں لیکن پنجاب میں جو ٹرن اوور دیکھیں لیکن جس طرح کی صورتحال کراچی میں تھی اس حساب سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ بہتر ٹرن اوٹ رہا ہے ورنہ پہلے بھی توقع نہیں تھی لیکن آپ نے جو بات کی وہ غصہ وہ محبت اور وہ ہزار یہاں پر کمبلیشن ایس کا ایک تو یوت تو نکلی ہے ووٹ کرنے کے لئے لیکن اب وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جوان لوگ سامنے آئے ہیں مجھے میں ایک بات کہوں گا ان بڑے خاندانوں کے جوان لوگ کیوں آئیں میں اور آپ کیوں نہ آئیں اصل پرابلم تو یہ ہے